بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میں نے امشبی کنلان ٹریننگ سوالی طرف سے کہ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے موبائل میں ساپٹر کرتے ہوئے فرمیر کرتے ہوئے کوئی پرابلم آ جاتی تو ہم اس کو کیسے پانونڈ کریں گے تو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک میں اپنا فرمیر بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس یہ اگر ایسی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کلیر کریں گے تو دوستو اپنی ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے اب فرس بے روایت اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل کا ایک ہم پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی لیے ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور یہ سلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بسکلی یہ پرابلم کیا ہے دوستو بسکلی یہ پرابلم ہے کمپیٹیبلیٹی کی آپ کا سافٹ ویر جو ہے اس کا آپ کا سافٹ ویر جو ہے آپ کے موبائل کے ابل نمبر کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دوستو جیسے ہم اس کو اپنے یہ چیک کرنا ہے اپنے موبائل کو بوٹ موڈ میں لے کے جانا ہے تو دوستو اگر آپ کے موبائل میں دیکھیں یہاں پر سیکیور چیک فیل بوٹ آ رہا ہے اگر یہ آپ کے پاس پرابلم آئے تو اس کا سلوشن کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کیسے فاؤنڈ کرنا ہے ہم اس کو آف کرتے ہیں اپنے موبائل کو میں نے آف کیا اور میرا یہ موبائل جیسے ہی آف ہو چکا ہے میں اس کو لے کے جاتا ہوں جانا آپ ریکووری موڈ میں اور جیسے ہی آپ اس کو ریکووری موڈ میں لے کے جائیں گے تو پھر آپ اس کا جو سوفر ورچن ہے وہ پراپر آپ نے پاؤنڈ کر لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اس کے لئے ہم نے پاور بٹن ہوم بٹن سوری پاور بٹن ہوم بٹن اور واریم اپ کی اس کو ہم نے پریس کرنا ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تو دوستو میرے پاس یہ آ چکی ہے اپشن ابھی ہم اس کو ریکووری موڈ میں لے کے جائیں گے تو میں اس کو view recovery logs اس پر آکے ہمیں اس کو کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا تو آپ دیکھیں اس کا یہ سب سے اوپر یہ والا جو فیرمی ورچن ہے یہ آپ نے اس کا سیلیکٹ کرنا ہے میرے پاس ہے G530HXCS1BQD6 آپ نے اسی ورچن کو جو ہے وہ گوگل پر لکھنا ہے سوچ کرنا ہے میرے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ پیچھ کروا دیتا ہوں جو میرے پاس یہ ہے یہاں پر تھا میرے پاس میرے پاس یہاں پر یہ جو G530 میرے پاس اکسٹیکٹ ہو چکی ہے میں اس کو ابھی اس میں ایڈ کیسے کروں گا اے پی پر کلک کریں گے جیسے ہی میں اے پی پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ فائل جو جہاں پر پڑی ہوئی ہے وہ میں فائل جو ہے اوپن کروں گا ڈیسٹوپ یہ فائل پڑی ہوئی ہے یہاں پر میں اس کو اوپن کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلی جو فائل تھی وہ ایس ٹو والی تھی یہ ایس ون والی ہے میں اس کو ویٹ کرتا ہوں ویٹ کرنے کے بعد جتنی دیر میں یہ ویٹ کرے گا میں اپنی موبائل کو بوٹ آپشن میں لے جاتا ہوں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے بوٹ آپشن میں لے کے جانے کے لئے ہم نے والیم ڈاؤن بٹن ہوم کی پاور بٹن یہ پریس کرنے ہیں موبائل فون کو بند کرنے کے بعد اور ابھی میں اس کو بند کر کے دوبارہ ست بوٹ آپشن میں لے کے جاتا ہوں جیسا یہ بوٹ آپشن میں آئے گا میرے پاس بوٹ آپشن میں آ چکا ہے میں اس کو اس میں ایڈ ہو چکی ہے یہ میری موبائل Pow waiting اس میں ایڈ ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس پر start پر click کروں گا میں نے جیسے start پر click کیا تو اس نے جو اس کی مکمل details جو ہیں وہ open کر کے اس کو read کر کے اس میں جو اس کا firmware ہے اس کو update کر رہا ہے ابھی ہم ویٹ کریں گے جتنی دیر میں یہ اس کو update کرتا ہے ہم اتنا ویٹ کریں گے دیکھیں اس کا یہ compatible version تھا اس وجہ سے اس نے لے لیا جو پہلے جو آ رہا تھا وہ s2 تھا اس کا firmware version ہوتا ہے کہ آپ کی device کے ساتھ جو compatible software ہے وہ کون سا attach ہوگا زیادہ تر دوست جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی device کا جو پہلا version ہے وہ تو لے لیتے ہیں اس کے بعد g530h ہے اور اس کے بعد 2x یا پھر آگے version لکھے ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں جو پہلا version ہے وہ لے لیا اس کے بعد جو alphabet لکھا ہوتا ہے اس کے حساب سے لے لیا لیکن وہ ہماری file جو ہے وہ attach نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم اس طریقہ کار کو use کریں گے ہم اپنے جو compulsory files ہیں اسی کو ہی لیں گے اور موبائل جو software ہے وہ اسی کو ہی use کرے گا ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں جیسے یہ proper install ہو جائے دوستو جیسے یہ سسٹم والا جو option ہے یہ یہاں پر green جو window green کی یہ والا جو tab ہے یہ پروپرلی اکمل طور پر green ہو جائے گا تب ہی یہ اس کو پاس کا option دے گا اور یہ ہمارا سفرمیر جو ہے وہ پروپرلی اس میں upload ہو چکا موبائل میں download ہو چکا ہوگا اور جیسے یہ موبائل میں download ہو چکا ہوگا ہمارا سسٹم جو ہے اس کو موبائل کو reboot کر دے گا ہم اپنے سسٹم میں سے اس کو plug out کریں گے اور آرام کے ساتھ اپنے موبائل کو on کریں گے اور اس میں تھوڑا سا ٹائم ہوئے لے گا کیونکہ اس میں یہ software کو جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے install کرے گا پروپر طریقے سے ابھی ہم اس کو پروپر دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھیں دوستو یہاں پر یہ اس نے pass کو option دے دیا کہ ہماری device جو ہے وہ جو اس پر پروپر لی download ہو چکا ہے اور اس میں یہاں پر removed کی option بھی آ چکی ہے تو ہم اس کو اپنی device کو remove کر کے اپنا باقی مزید work جو ہے وہ اس میں کریں گے تو مجھے امید ہے کہ میرے دوست کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بات ہو کوئی سیجیشن ہو تو آپ مجھے comment section میں comment کر سکتے ہیں تو ہمیں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے گا take care اللہ حافظ